بسم اللہ الرحمن الرحیم سفر سے پہلے یہ مضمون شروع تھا اجتماعیت کے اوپر اور اس کا مقصد یہ تھا کہ جو ہمارے موجود احلات ہیں پاکستان کے حالہ و اسلام کے اس میں ہمارے لئے قرآن حدیث سے کیا رہنوائی ملتی ہے اس میں نے ارز کیا تھا کہ جو حدیث فتنوں سے متعلق ہیں اور اجتماعیت سے متعلق ہیں اور ان حالات کا ذکر جن سے ہم گزر رہے ہیں اس وقت میں ان کا ذکر حدیث میں موجود ہیں تو ان حدیث کا ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ کل سے انشاءاللہ اور سلسلے کو دوبارہ سے پیشش کر رہے ہیں مسلمانوں کو جب بھی نقصان ہوا ہے پوری اسلامی تاریخ میں ایک چیز وہاں قدر مشترک ہے اور وہ ہے آبس کا اختلاف بہامی اختلاف اس اختلاف سے مارے قوت کمزور ہوتی ہے ایمان کمزور ہو جاتا ہے اجتماعیت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر معیشت کمزور ہو جاتی ہے اور پھر کفار کو موقع مل جاتا ہے حملہ کرنے کا قبضہ کرنے کا اس لئے اس پر بہت زیادہ ہمیں زور دینا چاہیے کل جو میں نے واقعہ سنایا تھا سلطان ٹی بو شہید رحمہ اللہ تعالیٰ کا اتنا غیرت مند حکمران دیندار بھی اور غیرت مند بھی بہادر بھی تو ایک واقعہ تو جو آخری واقعہ ان کی شہادت کا وہ تو سب کو معلوم ہے لیکن اس سے پہلے انگریزوں سے ایک اور ان کی لڑائی ہوئی تھی اور اس لڑائی کے نتیجے میں ان کو مسالت کرنا پڑی یہ جو انگریزوں سے لڑائی ہوئی تھی اس میں بھی آپس کے اختلاف کا بہت بڑا دخل تھا نظام حیدر آباد دکن کا جو نواب تھا تو مسلمان تھا اور وہ انگریزوں سے مل گیا حلانکہ اس کی اچھی خاصی طاقت تھی اگر یہ دونوں مل جاتے حیدر آباد دکن کا جو نواب تھا اور سلطان ٹی بو شہید تو انگریزوں ورہٹوں کی طاقت کمزور تھی اتنا نہیں تھا کہ وہ ان کو گرا سکتے تھے اور بالاخر پھر اگریزوں نے کہا کہ ہم دو شرطوں سے مسالت کریں گے ایک شرط یہ ہے کہ آدھی سلطنت محصور کی آدھی سلطنت ہم آپ سے لیں گے اور وہ آدھا حصہ سلطنت کا کون سا ہوگا یہ اختیار ہمارا ہوگا آپ کا نہیں ہوگا ہم بتائیں گے ہم تیع کریں گے ختم کھینچیں گے جنہ سے جو اچھے اچھے علاقے تھے جہاں زراد آمدن زیادہ تھی چاہے وہ سمندریہ والے سے ازراد کے حوالے سے مادنیات کے حوالے سے انہوں نے آدھی سلطنت وہ لے لی دوستہ انہوں نے کہا کہ دو کروڑ چھے کروڑ روپے آپ ہمیں دیں گے تاوان دیں گے دو کروڑ ابھی نقد دیں گے اور بقیہ جو ادھار ہوگا چھے مہینے کا اور اس ادھار کی زمانت کے لیے دو شہزادے ہمارے پاس رحم رکھوائیں گے گروی رکھوائیں گے سنانچہ دو شہزادے جن کے عمریں سات اور نو سال کی تھی غالب انہ سنگھ نے نابالی تھے ان کو نیلہ دلا کر سجا کر انگریزوں کے حوالے کیا گیا اور سلطنت کے لوگ سب رو رہے تھے کیونکہ بہت بڑی ایک ایک آزمائش تھی شہزادوں کو انگریزوں کے حوالے کرنا محمولی بات نہیں تھی لیکن جب حالات خراب ہوتے ہیں تو یہاں تک حالات کا جبر ہوتا ہے یہاں تک مجبوری ہوتی ہیں یہ بیعت کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے ہم آپس میں گتم گتہ ہیں سیاسی اس پہ اور ہر پارٹی کوشی کرتی ہے کہ دوسری پارٹی کو سکرست ہو جائے اس میں ہماری جو اخلاقی اغدار ہیں اور ہمارے جو ریاستی مفادات ہیں ملکی سلامتی کے تقاضے ہیں ہماری ملکی معیشت کے تقاضے ہیں اس کو اگر ہم نظر انداز کر رہے ہیں تو سنت اللہ تو پھر یہی ہے باقی اللہ تعالی رحم کریں یہ اللہ کا قانون نہیں ہے اللہ تعالی کے قانون یہی ہے کہ جو آدمی توبہ کرتا ہے استغفار کرتا ہے اپنی اصلاح کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کے لئے راستے کھولتے ہیں اور جو اخلاقی طور پہ بالاختیار بالقصد تباہی کی طرف جا رہے ہیں اور بار بار جگانے پر بھی نہ جا گئے اگر اس کو نقصان ہوتا ہے تو اللہ تعالی کی کا نظام ہے حدیث شریفہ میں اس کا قصر سے انحالات کا ذکر آیا ہے اور اس کے لئے بتایا گیا ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے اس لئے اس سلسلے کو دوبارہ شروع کریں گے اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے اللہ تعالی اجتماعیت نصیب فرمائے سبحانک اللہم و بحمد کشد و لا الہ الا اندار صرف رکھوکا ہے رکھوکا ہے اللہ موسیقی